بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ضروری بات کو لے کر حضر خدمت ہوں مجھومیت ہے کہ اس بات کو سننے کے بعد آپ ضرور خوش ہو جائیں گے یہ بات تو ظاہر ہے کہ رد وحبیت کے ذریعے دین کا کام بڑے زور سے ہو رہا ہے ایک اعتماد کے ساتھ ایک بھروسے کے ساتھ کے عوام کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا تو بس اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے رد وحبیت کے جو ممبرز ہیں ان لوگوں نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ایک نیا چینل اس طرح سے اوپن کیا جائے جس طرح سے ہم لوگ رد وحبیت کے ذریعے سے دین کا کام کر رہے ہیں لوگوں کی ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں بس اسی طرح سے ایک نیا چینل یوٹیوب پر ایسا ہو جس سے لوگوں کے صحت کی بھی فکر کی جائے جبکہ ایمان کے ساتھ ساتھ لوگوں کے صحت کی فکر کرنا بھی ہمارا فرض ہے تو اسی لئے ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کی انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر ایک ایسا چینل ہموں کو اوپن کریں جس میں لوگوں کو صحت یابی کی ٹپس اور ٹیکنکس بتائی جائیں اصل میں اس کے ضرورت اس لئے پیش آئی ہے کیونکہ آپ بظاہر اس بات کو جانتے ہیں کہ دور حاضر میں حالات کس طرح سے بدل رہے ہیں اگر کوئی بندہ اگر ہسپیٹل میں جاتا ہے علاج کروانے کے لئے تو ضروری نہیں ہے کہ جب وہ وہاں سے لوٹے تو صحت یاب ہو کر ہی لوٹے کبھی کبھر تو یوں ہوتا ہے کہ ایک صحت یاب بندہ جو ہے وہ ہسپیٹل میں جاتا ہے لیکن جب وہ لوٹتا ہے تو مردہ لوٹتا ہے یا یوں ہوتا ہے کہ وہ بلکل صحت یاب جو ہے وہ جاتا ہے کوئی چھوٹی موٹی سی بیماری ہوتی ہے لیکن جب وہ جاتا ہے وہاں پر جب لوٹ کر آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس کے کوئی آرگن غائب ہے تو اسی طرح سے ہسپیٹل میں جو ہے وہ آرگن غائب کرنا آج کے لئے کوئی مشکل بات نہیں ہے تو ضروری ہے خاص کر ہمارے عوام کو یہ بات سمجھنا کہ ہر وقت جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے مرض میں ہسپیٹل میں جا کر علاج کروانا کوئی اچھی بات نہیں ہے چلے خیر ہسپیٹل میں جا کر اگر علاج کرواتی بھی ہیں مگر اس سے یہ بات بھی ظاہر رہے کہ میڈیسنز کھانے سے کیمیکلز کنزیوم کرنے سے یہ جو ہے بلکل ہنرڈ پرسنٹ جو ہے وہ کسی بھی طرح کی بیماری کا علاج نہیں ہوتا ہے یہ بات ہر کوئی جانتا ہے تو اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ہم لوگ ایسی ویڈیوز فرہام کریں جو آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے ملیں اور جو بھی آپ کے جو اشیوز ہیں بیماریاں ہیں پھر وہ بلڈ پریشر ہو یا کچھ بھی بڑی بیماریاں بھی ہو تو انشاءاللہ اس کا علاج جو ہے وہ آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے مل جائے تاکہ آپ بینا میڈیسن کنزیوم کیے بینا کوئی کیمیکل لیے جو ہے وہ آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں تو اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے فیصلہ کیا گیا کہ یوٹیوب چینل کھولا جائے جس کا نام ہوگا ہیل ویڈاوٹ پیل مطلب شفا بینا کسی دوا کے تو اس نظریہ کو ہم لوگوں نے آپ کے سامنے رکھا ہے بس یہی التماث ہے آپ سے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور یوٹیوب کے ساتھ ساتھ فیس بک پر بیس کا پیج اوپین ہے تو آپ وہاں سے بھی ضرور فائدہ لیں اور نہ صرف خود تک رکھیں بلکہ اس کو لوگوں تک کام کریں لوگوں تک اس کو پھیلائیں کہ بھئی دیکھو اس طرح سے آثنٹک ویس ہے جو ہے وہ صحتیابی کا کام چل رہا ہے تو آپ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں اور لوگوں تک اس کو پہنچائیں اور سب سے بڑی وجہ اصل میں یہ ہے آپ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ خاص کر جو ہے وہ نوجوانوں کے اندر مردانہ طاقت میں کمی آ رہی ہے ہے نا مردانگی میں کمی آ رہی ہے اس کی اصل بجاہ یہ ہے نا کہ فوڈ کنزیومنگ کہ آج جس طرح سے ہم لوگ پکوان کھاتے ہیں جو کھانے کھاتے ہیں جو فوڈ ہم لوگ کنزیوم کرتے ہیں اس کا بلکل کوئی فائدہ سامنے نظر نہیں آتا بجائے انسان کو طاقت ملنے کی انسان کمزور ہوا جاتا ہے تو اس بات کو بھی جو ہے وہ مدن نظر رکھتے ہیں ہم لوگوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ آپ کے سامنے ایسے کچھ ویڈیوز رکھی جائیں گے انشاءاللہ طالع سے جس سے آپ کو جو ہے وہ اس وے میں بھی فائدہ حاصل ہوگا تو ضرور اس بات کو سمجھیں اور اپنے صحت کا بلکل خیال رکھیں کیونکہ اگر صحت ہوگی تو دین کے کام کرنے مزہ آئے گا دیکھیں آپ بات یاد رہے کہ ایک ضعیف انسان جو ہے جب نماز پڑھتا ہے تو اس کو اتنا مزہ نہیں آتا ہے جتنا مزہ ایک نوجوان مضبوط طاقتور اور صحت یاب انسان کرتا ہے تو اصل میں لطف اس وقت آتا ہے جب انسان صحت یاب ہوتا ہے تو اپنی صحت کا خیال رکھیں گے کیونکہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے نا تو وہ انسان کی صحت ہے تو اس کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے تو ون ایسپیکٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے آپ دین کی خدمت رد بھاویت کے طرف سے کریں گے آپ کا ایمان وہاں بچے گا بس اسی طرح سے دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہیل ویڈاوٹ پیل پہ آپ جائیں وہاں پر آپ کو سیہت یابی کی کچھ ویڈیوز ملیں گے آپ اس کو فالو کریں اور لوگوں تک عام کریں اور صدق جاریہ سمجھ کر وہ اس کو لوگوں تک عام کرتے رہیں اور ہو سکے تو میری اس ویڈیو کو بھی آپ لوگوں تک عام کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ایسی بھی کوئی چیز ہے جو ہم کو انڈریکلے فائدہ پہنچانا چاہتی ہے سیہت یابی کے لئے تو ضرور بالکل یقین کریں جس طرح سے عوام کا بھروسہ آج تک بنا ہوا ہے رتی وحاویت پر تو بس اسی طرح سے اس چینل پر بھی اپنا اعتماد بنائے رکھیں اور آخر میں ایک بات کہ جس چینل کا ہم نے ذکر کیا ہے اس کے لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دی گئی ہے آپ اس کو جائیں وہاں پر وزٹ کریں اور اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور لوگوں میں ضرور عام کریں اور ساتھ ہی ساتھ فیس بک پیج کی بھی لنک جو ہے وہ دی گئی ہے وہاں پر بھی جائیں اس کو بھی وزٹ کریں اس کو لائک کریں اور لوگوں میں ضرور عام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ